ریڈیو پاکستان معروف شائر اور نقمہ نکار تنویر نقوی کی برسی کے موقع پر خصوصی فیچر پروگرام پیش کیا جاتا ہے گائے کی دنیا گیت میرے تحریر اعزاز احمد آزر آوازیں شوقیہ زہیر اور حفظہ کازم پروڈیوسر سروت علی خان اور یہ پیش کش ہے ریڈیو پاکستان لاہور کی چاندنی رات کے کسی پچھلے پہر میں ہوا کی لہروں پہ جھولتا جھومتا یہ گیت آج بھی جب سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو یوں لگتا ہے وقت منجمنت ہو گیا ہے گردش دورتھم گئی ہے اور محول پر ایک سہر ساتاری ہو گیا ہے یہ تنویر نقوی کی شائری ہے تنویر نقوی جنہیں قدرت نے گداس دل، مترنم دھڑکنے اور کومل جذبوں کا شائر بنایا تھا گیت تنویر نقوی کی فکر میں ڈھلتے تو احساسات کی تجسیم ہونے لگتی لفظوں کا ترنم چاہ کرتا اور نغمگی خود اپنے سراپا پر ناس کرنے لگتی جانے بہارا رش کے جمن انچا دہن تیمی بدن اے جانے من جانے بہارا جنت کی غوریں تجھ پہ پیدا افتار جیسے موجے سبا رنگی حدا تو باشکن اے جانے من جانے بہارا قدرت نے یہ ملکہ تنویر نقوی کی فکر رسا کو عطا کیا تھا گیت خا اردو زبان کا ہو پنجابی زبان کا یا فارسی زبان کا تنویر نقوی کے بول گلوکار کے سروں میں ڈھلتے تو دلوں میں اترتے چلے جاتے موسیقی سانسوں کی مہک سانسوں میں رچے سانسوں کی مہک سانسوں میں رچے جذبات میں ایک حل چل سی مچے دھڑکن کے سوا آواز نہ ہو چاہت کے سوا کچھ بھی نہ بچے یوں خود کو بھولانا مشکل ہے یوں ہو گئے کھلتی ہوئی رنگت گھٹا ہوا جسم گھنگریالِ بال اور بہت دلکش خد و خال تنویر نقوی دیف ملائی کہانیوں کے مطابق گوہیم نقموں کے دیفتہ تھے دیما لہجہ زبان میں مٹھاس اور لبوں پر کھیلتی ایک ملکوتی مسکراہت تنویر نقوی کو ہزاروں میں ممتاز کرتی تھی لفظوں کی صورت گری تنویر نقوی کا کمال فن تھا ترتیبِ لفظی اور تقرارِ لفظی کو شیری جمالیات کا پیکر بنا دینا تنویر نقوی کا حصہ ہے روان بولتے ہوئی مکالمہ کرتے ہوئے بول تنویر کی گیتنگاری کا ایجاز ہے جدو ہولی جائی لے مرانا جدو ہولی جائی لے مرانا میں تھا مر جانی آوے میں تھا مر جانی آوے ہائے ہائے جدو ہولی جائی لے مرانا میں تھا مر جانی آوے میں تھا مر جانی آوے ہائے ہائے جدو ہولی جائی لے مرانا موسیقی ہر کی اکھا نال کرنے سوال میں کرنے کا حال میں موسیقی موسیقی ہائے ہائے جدو ہولی جائی لے مرانا موسیقی 20-22 برس کی نومری میں آواز دے کہاں ہے دنیا میری جوان ہے اور جوان ہے محبت ہسین ہے زمانہ جیسے سہر انگیز گیت تنویر نقوی کی فنی اور فکری اٹھان تھے گیت کے بول موسیقی کی دھنوں کو راستہ دکھاتے سر اور تان کی انگلی تھام لیتے اور زندگی نغماؤ آہنگ کی رمجھم میں یوں کھو جاتی کہ موسیقی موسیقی ہمیں رولاتا جائے ہیں ہمرا آپ نے نکھ پھائے ہیں انسان دوست رویے تنویر نقوی کا شخصی امتیاس تھی شرف انسانی کا اطراف اور فروغ تنویر کا نظریہ فن بھی تھا سماجی قدروں کی پامالی اور انسان کی انسان کے ہاتھوں میں تزلیل تنویر نقوی کے حساس دل کے لیے ایک تازیانہ تھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنویر نقوی کے گیتوں اور نغموں میں اپنی تابانیوں کے نصف نہار پر دکھائی دیتا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرشاری تنویر کی ناتیا گیتنگاری میں سرور و سرمستی کی کیفیت اجا کر کرتی ہے لفظ لفظ متحر ایک ایک بول تقدس مہا ایک ایک حرف پاکیزگی کی علامت اور ایک ایک مصرہ تنویر نقوی کی عقیدتوں کا مظہر دکھائی دیتا ہے انیس سو پچاس کی دہائی میں بننے والی فلم نور اسلام کیلئے تنویر نقوی کی نات بھرے صغیر کی پوری تاریخ میں فلمی نات نگاری کا ایک منفرد سنگی میل ہے کاروان عقیدت کا منزل شوق کی جانب اٹھتا ایک ہی قدم لفظوں سے امڑتا کیف و سرور اور آنکھوں سے چھلکتی عقیدتوں کی بے اختیاری اس نات میں تنویر نقوی کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور سینے کی جھلک پیش کرتی ہے شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے تر کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے حتم سے آباد آلم تیرے کرم سے آباد آلم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شاہِ نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ 1965 کی پاک بھارت جنگ قومی زندگی کا موجز نمہ واقعہ ہے دس کروڑ بکھرے ہوئے لوگ رات و رات ایک لڑی میں پیروئے ہوئے موتیوں کی صورت ایک قوم بن گئے وہ قوم جس کا ایک ایک فرد اپنی بہادر افواج کی شانہ بشانہ دفاع وطن کا استعارہ بن گیا افواج پاکستان جغرافیائی سرحدوں پر دادے شجاعت دے رہی تھی تو ہمارے فنکاروں گلوکاروں موسیقاروں اور شائروں نے ثقافتی محاز سنبھال لیا تھا مجاہدوں، غازیوں اور شہیدوں کو خراج عقیدت کے نقمی محاز پر افواج پاکستان کی لہو کو گرما رہے تھے تو اندرون ملک فرزندان وطن کی جذبوں کی زبان بنے ہوئے تھے ایسے میں تنبیر نقوی شہیدوں کے لہو کو نئی صوب کا شفق رنگ اجالہ قرار دے رہے تھے رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو یہ لہو سرخی ہے آزاد کے افتانے کی یہ شفق رنگ لہو تنبیر نقوی کی پنجابی گیت نگاری پانچ دریاؤں کی سرزمین سے پھوٹنے والے رنگوں یہاں سے اٹھنے والی خوشبو اور زرے زرے میں دھڑکتے جذبوں کا حیات آمیز اور سہر انگیز امتزاج ہے دلوں کو چھونے والے بول زندگی کی رومانویت میں شرابور جذبے ماحول کو ہمرکس کر لینے والی نغمگی تنبیر کے پنجابی گیتوں کا اختصاص ہے چل چلیے دنیا دیوں سے نکرے جسے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے ہر دن ہوئے پدائی دیور با ہر رات صدی شب رات ہوئے چل چلیے دنیا دیوں سے نکرے جسے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے فقیرانہ مزاج اور درویشانہ طرز حیات تنویر نکوی کا طرح امتیاز تھا حیات آمیز اور حیات آموز نغمے تخلیق کرنے والا یہ فنکار عمر عزیز کے صرف باون برس ہی گزار سکا اور یکم نومبر انیس سو بہتر کو دار فانی سے کوجھ کر گیا آج ایک عرصہ گزرنے کے بعد بھی تنویر نکوی اپنے گیتوں میں زندہ ہے اور جب تک اس دھرتی پر محبتوں گیتوں اور موسیقی کی رمجم رمجم خوار پڑتی رہے گی یہ نت کا پیار زندہ تابندہ اور پائندہ رہے گا رمجم رمجم خوار تیرا میرا نت کا پیار دھن دھن بادی من کی دار تیرا میرا نت کا پیار ابھی آپ معروف شاعر اور نغمہ نگار تنویر نکوی کی برسی کے موقع پر خصوصی فیچر پروگرام سن رہے تھے گائے گی دنیا گیت میرے تحریر اعزاز احمد آزر کی تھی صداکار تھے شوقیہ زہیر اور حفظہ کازم ریڈیو پاکستان لاہور سے یہ پروگرام سروت علی خان نے پیش کیا